نمشکر دوستو ویٹ وائب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے پوائزننگ اینڈ ایسی ڈوسیز جو آپ سکرین پہ ہرہ چارہ دیکھ رہے ہو یہ ہرہ چارہ نہیں یہ گوبی کے پتے ہیں اور کچھ فارمر آلو گوبی اور جو کنٹین میں ہیومن کنٹین میں بچا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے کچھ گلت ایک فیکٹ بھی آ جاتے ہیں جیسے کی اس ڈیری میں ہوا ہے اس ڈیری میں چار سے پانچ میں سے ایسے نیچے گھر چکی ہیں اور اس میں یہ ڈیفرنس کرنا کی جے گوبی کے پتوں میں نائٹریٹ پوائزننگ ہے جہاں رومنال ایسیڈوسیز کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ ڈیفرنس کرنا بہت ہی جیادہ مشکل ہو جاتا ہے تب اگر ہم اس کو نائٹریٹ پوائزننگ کے کیٹیگری میں رکھیں گے تو اور بھی جو پشو تھے وہ بھی گرنے چاہیے تھے پر اس ڈیری فارم میں چار سے پانچ پینسے اور دو سے تین کائے گر چکی ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ جتنی بھی موکس میمبرین ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ ہیموگلوبین نیچے گر چکا ہے اور لیٹ چکی ہے اور ٹیمپریچر سبی کا سبی جو پشو لیٹے ہوئے ہیں ان کا سب نور ملا رہا ہے اور بہت سی چیزیں ایسے جیسے کنٹین کا راشن رس بریڈ گوبی کے پتے سبجی جیسے یہ چیزیں ڈالنے سے ریومن کی جو پی ایچ ہے وہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے بار بار اس وجہ سے امینوٹی بھی پشو کی لو ہو جاتی ہے اور جب پشو بیمار ہوتا ہے تب ان چیزوں میڈیسن چاہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں وہ ایفیکٹ نہیں کرتی اتنا اثر نہیں کرتی وہ اسی وجہ سے نہیں کرتی کہ جو امینوٹی لو ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ گائے ہے یہ بھی بیٹھ چکی ہے اور اس کا بھی پی ایچ لو ہے اور آنکھوں میں بلکل دیکھا ہے تو ایموگلوبین نا کے برابر ہے اگر ہم اینیمل کی ڈائٹ کا دیان رکھیں گے جیسے ان کو ڈاکٹرز ریفر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈالنی چاہیے یہ دینا چاہیے ان مینر میکچر ریگولر ڈالنا چاہیے ہر آچارہ دینا چاہیے بیسیکلی یہ بیماری ڈیریوں میں ہی آتی ہے جو گھر میں پشو رکھے ہوتے ہیں ان میں تو فارمر بہت دیان رکھتا ہے بٹ جو بڑے بڑے ڈیری فارمز ہوتے ہیں ان میں اکنومکل ہی دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیزیں پڑے گی وہ ہی دیتے ہیں ان میں کمرشیل آئیز زیادہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بینس بھی ایسے ہی ہے اس کا بھی ہیموگلو بھی لو ہو چکا ہے پی ایچ لو ہے ٹیمپریچر لو ہے جو بھی پشو ہیں ان کے بچنے کے چانسز تو بہت کم ہے کیونکہ جو راشن جو بریڈ جو چاول جو اور چیزیں تھی وہ کافی دیر سے پڑ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا کنڈیشن ہے اینیملز کی بوڈی کوٹ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے بوڈی پہ بال بھی جا چکے ہیں ایمینوٹی لو ہونے کی وجہ سے بہت کچھ دکت آتی ہیں بہت زیادہ دکت آتی ہیں فارمر نے جو پیشے سٹور بنا رکھا تھا وہاں پہ ہم گئے تو دیکھا کی جو توڑی ہیسٹرا ہے اس کا کلر بلکل ہی خراب ہے اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ہی ڈیگریٹ کی توڑی ہے اور دیکھیں کتنی بوری پڑی ہوئی ہیں یہ آلو کی بوریاں ہیں جس میں آلو بڑا ہوا ہے یہ فارمر ڈالتا ہے اس وجہ سے آلو ڈالنے کی وجہ سے بھی پی اچوچے لو ہوتی ہے دودھ جرور دیتا ہے پشرو اس کا ریزن جی ہے اس میں فیٹ بہت ہوتی ہے اور گلوکوز ہوتا ہے اور بھی کہی چیزے وجہ سے انیمل ہوت کی پڑکشن تو بڑھ جاتی ہے بھٹ اس کی جو پی اچ لیولہ ریومن کی وہ لو ہوتی ہے اور تھن گلنے شروع ہو جاتے ہیں چمڑی گلنی شروع ہو جاتی ہے اور جو ایسیڈ جو ہے پڑکشن وہ بڑھ جاتی ہے سریر میں یہ دیکھئے آپ دیکھی رہے ہیں کہ کتنا برا حال ہے اس کا ایک ہم اڈوائز کریں گے کہ آپ اپنے پشو کا دیان رکھیں آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں میں نوارا موسیقی